اچھا سر یہ بتائیے کہ الیکشن میں آپ اتریں گے اور پی ایم ایل این اترے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کہلیں یا ان کا الیکشن میں جو مقابلہ ہے وہ بلے سے ہوگا صحیح معنیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا جو دوبارہ اپنے آپ کو امرج کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سولہ مہینے کی جو شہباز شریف کی حکومت کی کارکردگی ہے اس سے بھی مقابلہ ہوگا اور جو اس وقت مرتی بھی عوام ہیں سسکتی بھی عوام ہیں غربت بے روزگاری اور آپ کے مہنگائی سے اس سے بھی مقابلہ ہوگا کیا کہیں گے سر ڈاٹ سب آپ کے سوال کے دو مختلف زاوی ہیں میں پہلے ایک کی بات کروں گا کہ جو الیکشن کمپین ہے وہ ان تمام اناثر پہ وہ محیط ہوگی اس پہ وہ ڈیپینڈ کرے گی جو جن کا آپ نے ذکر کیا پاس پرفارمنس مہنگائی جو ہمارے اور ایشیوز ہیں ہمارے بجلی کے حوالے سے ہیں انرجی کے حوالے سے ہیں ہمارے کچھ لوڈ نوٹر کے سیچویشن بھی ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں اس سارے کا سارا جو ہے یہ ہمارے جو کیمپین میں ہے جو چلے گی اس پہ یہ ایشیوز جو ہیں یہ اٹھائے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ان کا ووٹروں پہ جو ہے اثر ہوگا ڈیپینڈ کرے گا کہ ووٹر ٹوٹل اربن ایریاز میں ہے یا سیمی اربن ایریاز میں ہے یا رول ایریاز میں ہے اب اگلا جو اس کا سوال ہے وہ آپ کو میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کیونکہ میں نو الیکشن لڑے چکا ہوں اس کی بیسس پہ جو میرا تجربہ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ میرے مطابق الیکشن جو ہیں ففٹی پرسنٹ وہ ہے کہ آپ کی جو کیمپین ہوتی ہے اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ففٹی پرسنٹ الیکشن جو آپ کا ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا پولنگ ڈیپ پہ آپ اس کو کس طرح منیج کرتے ہیں اور یہ میں نے بھی دیکھ میں نے خود اس کو ایکسپیرنس کیا ہے جس طرح میں نے آپ کورس کیا نو الیکشن لڑے چکا ہوں اور مینج الیکشن والے دن اس کو مینج کرنا آپ نے ووٹر کو موٹیویٹ کر کے نکال کے اپنے گھر سے آپ نے پولنگ سٹیشن بھی لے کے آنا ہے اس کے لئے ایک بڑی آپ کو ایک ایک پورا میکنزم چاہیے آپ کو پھر آپ نے وہاں پہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ وہاں پہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے اور پھر یہاں بھی آپ کی یہ بات ختم نہیں ہوتی اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے گنتی ہوتی ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو گنتی ہے وہ بالکل مروجہ اصولوں کے تحیت ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شفاف طریقے سے جس سے کہ آپ کے جو آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کسی قسم کے بھی ان کو کوئی اپنا ٹھیس نہیں نہ پہنچے انشور آپ یہ کریں یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جو میں نے آپ کو بڑی سم اپ کر کے بتائیے تو ففٹی پرسنٹ جو الیکشن آپ کا ہے وہ ہوتا ہے پولن ڈے والے دن کہ آپ کس طرح اس کو منیج کرتے ہیں اپنے ووٹ روپ کس طرح لے کے آتے ہیں اور ووٹ اس میں کاسٹ کرواتے ہیں اب یہ الیکشن بھی جو ہے اسی قسم کا مجھے نظر آ رہا ہے صاف ظاہر ہے کہ مقابلہ جو پنجاب میں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہوگا کہ پنجاب میں میرے نزدیک مقابلہ پی ایم ایم کا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے پاس مضبوط امیدوار ہوئے جو کبھی تک مجھے نظر نہیں آتا حلقوں میں ون فورٹی ون کونسیونسی قومی اسمبلی کی ہیں ٹونینڈی سیون سبائی کی ہیں مجھے دس سے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ مجھے ان کے مضبوط امیدوار نہیں ہوتے اور یہ ایک ایک ہماری ایک ایک اکیڈیمی ڈسکیشن بن جاتی ہے کہ خمبے کو آپ ووٹ دیتے ہیں اب وہ زمانے نہیں رہے یہ باتیں کرنے کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں لیکن ایریلٹی اور حقیقت اس کے بالکل باریکس ہے ٹھیک وہ جو پی ٹی آئی کے پاس جو پی ٹی آئی کے پاس جو الیکٹیبل جن کو آپ کہتے ہیں ایدر ورڈز جو ان کے پاس مضبوط امیدوار ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ووٹر کو الیکشن والے دن نکال کے لاسکیں اور وہ جو پوری ایکسرسائیز جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ پوری کرسکیں اگر ایسے وہاں پہ کینڈیٹ ہوئے جو کہ یہ کرنے کہ قابل نہ ہوئے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا میجر فرق مجھے اس میں الیکشن نظر آتا ہے میرے نظریک پی ایم ایلن جو ہے وہ اس وقت ایک کمفرٹیور پوزیشن میں ہے سیاسی طور پر جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے